الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمدن اللہمین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اور اپنی بیٹیوں پر خاص دھیان دیں کیونکہ جو بیٹی کی تعلیم اور تربیت ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے اور جو بیٹے کی تعلیم اور تربیت ہے وہ فرد کی تعلیم ہے کیونکہ بیٹیوں کی گود میں جو سماج کے نونحال پنپتے ہیں اور کھیلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ایک بیٹی کو سکھا دیا اگر تو سمجھ لیجئے پورے خاندان کو سکھا دیا وہ اب اگلی جنریشن کو سکھانے والی ہے تو بیٹیوں پر خاص دھیان دیں ان کو سکھائیں انہیں علم دیں قرآن کا اور انہیں تربیت دیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تو بطور ماں ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے اگر ہم ایسے اویر رہیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سماج ہماری گود سے نکل کر باہر سماج میں فرد بنتے ہیں تو سماج ہیلڈی ہوگا انشاءاللہ مسلم سماج پھر سے اویر ہو جائے گا ہماری بہت زبردست ذمہ داری ہے بطور ماں اور بطور بیوی بھی ہم بہت انفلینشل ہیں سیکنڈ موسٹ انفلینشل فیز ہے جو عورت کی وہ ہے بطور بیوی ایک وائف کی طرح سب سے زیادہ تو ماں کی طرح وہ موسٹر ہے اس کے بعد بیوی کی طرح یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر ہماری بات کہاں سنتے ہیں ارے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں ہماری کہاں سنتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں ان پر اثر ہی نہیں ہوتا ہماری بات کا یہ ہماری غلط فہمی ہے شوہر پر بڑا اثر رہتا ہے ہمارا ہم خواتین ایک بیوی کی ایسی ایسی بہت موسٹر ہیں آپ اتمنان رکھئے خوش ہو جائیے یہ بات ایسا ہی نہیں کہا رہے ہیں ہم قرآن سے اس کا ثبوت پیش کرنے والے ہیں آپ پڑھئے سورہ قصص سورہ نوبر 28 آیت نوبر 9 اس میں فیرون کی بیوی اور فیرون کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی والدہ نے انہیں ندی میں ڈال دیا تھا جو نہر کے شکل میں بہتے ہوئے فیرون کے محل میں بھی آ رہی تھی اور جب آسیا نے اسے دیکھا چھوٹے سے پیارے سے بچے کو جو کی موسیٰ علیہ السلام تھے تو اسے اٹھا لیا اور اپنے شوہر سے جو کتنا ظالم ہے سترکش ہے اس نے کہا سورہ قصص سورہ نوبر 28 آیت نوبر 9 کہا کہ اسے مت قتل کرو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے کیا پتا اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے آسیا کا یہ کہنا تھا کہ فیرون نے قتل نہیں کیا جبکہ وہ بانی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑتا تھا وہ لڑکا تھا اور یہ بھی کنفیوزن نہیں تھا کہ بانی اسرائیل کا ہے کہ یہ قپتیوں کا ہے وہ چہرہ مورا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ بانی اسرائیل کا بچہ ہے جانتے ہوئے بانی اسرائیل کا بچہ ہے اور فیرون کو اتنا بڑا در تھا کہ میرا تکتہ پلٹ جائے گا بانی اسرائیل سے کوئی لڑکا وہ میرا تکتہ پلٹ دے گا اسی در سے وہ بانی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا لیکن بیوی نے کہا سبحان اللہ بیوی نے کہا اس کو مت قتل کرو کتنا پیارا ہے اس کو ہم بیٹا بنا لے مان گیا کون مان گیا اتنا سرکش اور اتنا ظالم بادشاہ سوچو کیا ہمارا شوہر فیرون سے زیادہ سرکش اور ظالم ہیں ماند اللہ اتنا ظالم نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہم بھی اس کے اوپر اثر رکھتے ہیں تو بیویوں کا یوں اثر ہوتا ہے اپنے شوہروں کے اوپر تو اپنے اس اثر کو پوزیٹیف کاموں میں استعمال کریے ایک بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کو رہی راست پہ لگائے اور اسے حلال کمانے کے لئے کہیں اگر ایک مسلمان بیوی کھلنم کھلہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے حرام سے کمائی سے اور رشوت کے پیسوں سے ایشو اشرت کی زندگی محبوب نہیں مجھے تو روکھی سوکھی کھانا اور جھوپڑے میں رہنا گوارہ ہے محدود حلال کمائی سے تو حرام کمائی کے کتنے اسباب ختم ہو جائیں گے سماج میں رائجل وقت کتنی خرابیوں کا ازالہ ہو جائے گا کتنے شوہر حلال کمانے والے ہو جائیں گے وہ اپنے بیوی کو ہی مطمئن رکھنا چاہتے ہیں نا اسی لئے کتنا حرام کماتے عام طور پر لیکن بیوی دو ٹک کہہ دے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایشو اشرت کی میں روکھی سوکھی میں آپ کے ساتھ گزار لوں گی مگر مجھے حلال کمائی چاہیے جب بیوی کوئی نہیں کھانا گھر کے اندر ہی نہیں آنا ہے بچوں کوئی نہیں کھانا ہے تو اسے ضرورت کیا پڑے گی رشوت لینے کی اور سودھ خوری کرنے کی تو یوں ایک بیوی ایک شوہر کے لئے کتنی موستر ہیں